سلطان کمانڈر اندریاس سے کہتے ہیں ہم اس علاقے سے آئے ہیں جہاں سورج کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہ کاغذ بلکل نرم پڑ گیا ہے اس وجہ سے یہ لکھائی اور موہر بلکل نہیں لگ رہی ہے یہ سن کر کمانڈر اندریاس مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم اکلمان انسان ہو تاجر عبداللہ اسلام اگر اس کے علاوہ کوئی جواب ہوتا تو مجھے بلکل یقین نہ ہوتا تم یہاں سے صرف سمان نہ لے کر جانا صرف کمانڈر اندریاس کی ذہانت بھی لے کر جانا اس کے بعد جیسے ہی کمانڈر اندریاس آگے بڑھتا ہے تو پیچھے سے سلطان اسے زوردار آواز دیکھ کر روک لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے نام کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور سلامتی پہنچانے والا میں اس بہان والوں کو بتاؤں گا آپ کتنے ذہین شخص ہیں اور جب اگلی مرتبہ آؤں گا تو اس بیان والوں کا سلام بھی لے کر آؤں گا یہ سن کر کمانڈر اندریاس اپنے سپائیوں کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور چلتے چلتے اپنے سپائی کے کان میں کچھ کہتا ہے یہ سن کر کمانڈر ہاں میں سرحالہ دیتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہیں ادھر دوسری طرف شلم یار کے بزار میں سنچار اور ارسلان تاش اپنا سمان رکھ کر بیچ رہے ہوتی ہیں اسی دوران وہاں ایک کمانڈر اپنے سپائیوں کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے سلطنت کے قوانین واضح ہیں سلطنت میں بکنے والی ہر چیز کا ٹیکس پانچ درم ہے یہ سن کر ارسلان تاش بلند آواز سے کہتا ہے آپ تو سرا سر ظلم کر رہے ہیں نہ یہ دین کے مطابق ہے نہ رویات کے اس پر وہ کمانڈر غصے سے کہتا ہے سلجوکی سلطنت کے حکم کے مطابق یہ ٹیکس لاغو ہو چکے ہیں پاس کھڑا بادنیوں کے اکادمی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کمانڈر مزید کہتا ہے میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں چاہتا یا پھر ٹیکس ادا کرو یا پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ کافی بحث کے بعد سنچار کمانڈر کو پانچ درم دے دیتا ہے اور کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے کمانڈر کے جانے کے بعد سنچار اور ارسلان تاش اپنے منصوبے کے مطابق ان کو بڑا بلا کہتے ہیں سنچار کے ساتھی بھی بیس بدل کر ان پر نظر رکھے ہوتے ہیں بزار میں اسی لمحے بادنی بحرام سنچار اور ارسلان تاش کے پاس آتا ہے تو بزار میں مجود سنچار کا سپاہی علیہ السنچار کو اشارہ کر کے بتا دیتا ہے بادنی بحرام کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر سنچار اور ارسلان تاش سلطنت کو برا بلا کہنے لگتے ہیں ان کے قریب پہنچ کر بحرام کہتا ہے کیا مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے بہادرو یہ کہہ کر بادنی بحرام ان کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کے ساتھ ہونے والی نانصافی کی مجھے خبر ملی ہے ہم بھی ایسے ظلم کے مارے ہیں لیکن اتنی بڑی سلطنت کے خلاف آپ کلے عام بغاون نہیں کر سکتے یہ سنکر سنچار بحرام کو یقین دلانے کے لئے کہتا ہے جاؤ یہاں سے تم بھی ہمیں ان کے ہی آدمی لگ رہے ہو تم ہمیں دھوکہ دینے آئے ہو اس پر بحرام کہتا ہے اس پر بحرام کہتا ہے تھوڑا حوصلہ کرو اگر آپ کو معلوم ہو اگر ہمارے پاس کتنے موقع ہیں تو آپ یہ بات نہ کرتے مظلوموں کے ساتھ سے بڑی غلطی ہے وہ ظالموں کے خلاف متحد نہیں ہوتے یہ سنکر سنچار پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں تو بادنی بحرام کہتا ہے میں چاہتا ہوں ہم متحد ہو جائیں اور مل کر اپنے حق کے لئے آواز بلند کریں ہماری ایک تنظیم ہے جس میں آپ جیسے ظلم کے مارے لوگ شامل ہوتے ہیں اس پر سنچار پوچھتا ہے کیسی تنظیم تو بحرام کہتا ہے یہ جانے کے لئے تمہیں خود ہمارے ساتھ جانا ہوگا یہاں مت بیٹھو میرے ساتھ جاؤ یہ سنکر سنچار اور ارسلان تاش بحرام کے ساتھ چل پڑتے ہیں دوسری طرف کمانڈر اندریاس بھی اپنے افاظتی دستے کے ساتھ آگے بڑھا ہوتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے اگر بزن تینی اور سلجوکی سلطنت کے ساتھ تجارتی موہدہ نہ ہوتا تو میں کوئی بھی مسلمان تاجر اس بزار میں نہ آنے دیتا پھر سپائی پوچھتا ہے کیا جناب ان صاحب کے پاس اجازت نامے ہیں کمانڈر کہتا ہے جی جناب ادھر سلطان ایک دکان پر گندم کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر حاجی کماج کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اسی دوران چلتے چلتے سلطان کی نظر کمانڈر اندریاز پر پڑتی ہے تو سلطان رک جاتے ہیں سلطان حاجی کماج سے کہتے ہیں یہ شہنشاہ منحوس کا بتیجہ ہے ملازگرت کی جنگ میں میرے بابا نے اس کے چچا کو قید کیا تھا اس کے انتقام میں یہ ابھی تک جر رہا ہے اس کی بدماشی ایسے ہی جاری رہی تو تاریخ پھر سے دڑائی جائے گی جو اس کے چچا کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تو اندریاز دور سے آواز دے کر سلطان کو روک لیتا ہے اور اپنے کمانڈر اور سپائیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے تاجروں کے بیز میں سلطان کے سپاہی بھی چوکس ہو جاتے ہیں اور حملے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ادھر بادنیوں کا سربراہ بحرام کہتا ہے مظلوموں کی ساب سے بڑی غلطی ہے وہ ظلم کے خلاب متحد نہیں ہوتے یہ سن کر سنچار پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں تو بحرام کہتا ہے میں چاہتا ہوں ہم متحد ہو جائیں اور مل کر اپنے حق کے لئے آواز کو بلند کریں ہماری ایک تنظیم ہے خویہ تنظیم جس میں آپ جیسے مظلوم کے مارے ہوئے لوگ شامل ہوتے ہیں اس پر سنچار پوچھتا ہے وہ کیسی تنظیم ہے تو بحرام کہتا ہے یہ جاننے کے لئے تمہیں خود میرے ساتھ جانا ہوگا یہاں مت بیٹھو میرے ساتھ آؤ یہ سن کر سنچار اور ارسلان تاش اس کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف قلعے میں کمانڈر اندریاس کا کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق ہم نے تاجروں سے پوچھ کش کی ہے انہوں نے لوہو اور گندم اور دیگر چیزوں میں دلچسپی زیادہ دکھائی ہے اس پر کمانڈر اندریاس کہتا ہے جسوسوں کے لئے حساب سے اہم دشمن کی اتیار اور خوراک کے مطابق معلومات ہونا ہے اس پر کمانڈر کہتا ہے ہم ان کو بزار سے پہلے نکلنے پر ان پر حملہ کریں گے دوسری طرف قلعے میں اندریاس کا کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق ہم نے تاجروں سے پوچھ کش کی ہے انہوں نے لوہو اور گندم میں زیادہ دلچسپی دکھائی ہے اس پر کمانڈر اندریاس سے کہتا ہے جسوسوں کے لئے حساب سے اہم دشمن کی اتیار اور خوراک کے مطابق معلومات لینا ہوتا ہے اس پر کمانڈر کہتا ہے ہم ان کو بزار سے پہلے نکالنے سے ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر سکتی ہیں یہ سن کر اندریاس کہتا ہے یہ ماں تو بولو ہماری مسلمانوں کے ساتھ صلاح ہوئی ہے میں ترکوں کے ساتھ ہونے والی اس صلاح کو ختم نہیں کرنا چاہتا میں شہنشاہ کے غصے کو آواز نہیں دے سکتا ان کو بزار سے نکلنے کے لئے سپائیوں کی ان کی گرفتاری کے لئے بیجو تاکہ ملوم ہو سکے وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں پھر انہیں قتل کر دینا یہ سن کر کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے ملوم ہو سکتا ہے موسیقی